موسیقی موسیقی جو بندہ سفر میں ہو مسافر ہو تو اللہ تعالی اس کی بھی دعا اور بدعا کو فورا قبول کر دیتا ہے وہ تیسرہ کیا ہے جو میرے اور آپی گرد کے اندر ہے وہ تیسرہ ہے حقوق الوالدین والدین کی دعا اور بدعا جب والدین بدعا کرتی ہے نا تو اللہ تعالی فورا قبول کر دیتا ہے یقین نہیں آتا بخاری شریف میں ایک واقع نقل کیا ہے کہ حضرت جریش جو تھے بہت بڑے بزرگ بہت بڑے ولی تھے اور ہمیشہ اپنے عبادت میں مصروف رہتے تھے اچھا اس نے ماں کو ڈانٹا نہیں تھا ماں سے بدتمیزی نہیں کیتی ماں کو تپڑ نہیں مارا تھا اس نے پتہ غلطی کیا کیتی سنتے جاؤ حضرت جریش ایک دفعہ نماز پڑھنے میں مصروف تھے نماز پڑھ رہے تھے تو والدہ نے آواز لگایا کہ جریش تو چھوکے وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے نماز نہیں توڑی وہ آواز لگاتی گئی جریش جریش جب اس بزرگ نے جریش نے نماز کو ختم کر لیا سلام کے بعد فوراں اپنی والدہ کے باس چلی گئی تو والدہ نے کہا کہ جب میں تمہیں اتنی دیر سے بلا رہی تھی کیوں نہیں آئے اس نے کہا کہ اممہ جان میں نماز پڑھنے میں مصروف تھا ماں کو غصہ آیا تو اس نے اسی وقت اس کو بدعا دے دی بدعا کیا دی اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کنجریوں کو مو نہ دیں اللہ اکبر بس ماں کے بدعا تھی جو کہ لگنی تھی کیونکہ حدیث میں بھی ہی آیا ہے اور ایک شخص میرے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں آپ نے فرمایا سب سے پہلے یہ ہے کہ شہادت الظہور جھوٹی گواہی دینا دوسرا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک چہرانا اور تیسرا کیا ہے حقوق الوالدین اپنے والدین کی نافرمانی کرنا تو حضرت جریش ایک دفعہ اپنے عبادت خانے میں آج بھی موجود ہے عبادت خانے جو ہے نا خان قائے بنی ہوئے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اپنے عبادت میں لگے ہوئے تھے تو اس حالاتے میں ایک بڑی حسین و جمیل عورت تھی تو اس نے سوچا کہ یہ آپ نے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہے بڑا ولی سمجھتا ہے تو لازمی بات ہے یہ چپ چپ کے جو ہے وہ گناہ کرتا ہوگا لہٰذا میں بھی اس کو پٹکاؤں گی اور اس کو اس مقام سے چڑھا دوں گی وہ عورت آئی تو اس نے حضرت سے اجازت مانگی کہ حضرت میں آپ کے عبادت خانے میں عبادت کرنا چاہتی ہوں اور میں آپ کو بلکل ڈسٹرپ نہیں کروں گی حضرت نے اجازت دے دی تو اس عورت نے ہر ممکن ہلا بہانہ تلاش کیا لیکن حضرت نے نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا وہ غصی میں آگئی عورت اور اس نے جا کر ایک چھرواہے سے اپنا تعلق جوڑا اور اس کے بعد وہ حاملہ ہو گئی جب اس عورت کا حمل ظاہر ہو گیا تو اس نے اپنے علاقے میں چیخ چیخ کرنی لگی کہ لوگو یہ جس کو تم نے اپنا بزرگ سمجھا ہوا ہے پیر بنایا ہوا ہے اس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے اور یہ اس کا حمل ہے لوگوں کا سبس سننا تھا جناب لوگوں نے مردابات کے نعرے لگا دئیے اور انہوں نے اس کے خانقہ کو توڑ ڈالا اور حضرت رو رہے ہیں چونکہ اس کے علاوہ حضرت کے پاس کچھتا ہی نہیں بہرحال جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ عورت اس بچے کو لے کر آئے کہ یہ تمہارا بچہ ہے اس کو سنبھالو اب ساری دنیا اکٹی ہوئی ہے دیکھ رہیے حضرت جوریش نے دو رکعہ نماز پڑھ اور اللہ سے مانگا کہ اللہ میرے عزت کی حفاظت فرما مجھے پتا ہے کہ مجھے میری ماں کی بدعا لگی ہے لیکن میرے لئے مہربانی کر کے راستہ پیدا فرما اور اس بچے کو انگلی لگائی اور پوچھا کس کے بیٹے کو تو بچہ بھی بول پڑا کہ میں تو فلان چروائے کا بیٹا ہوں اب لوگ اتنے شرم ناز ہو گئے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ خان قاب بنایا اور پہلے سی بھی بہتر بنایا تو حضرت جوریش لوگوں سے کہنے لگا کہ اللہ کی بندوں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اصل میں مجھے میری ماں کی بدعا لگ گئی تھی میری ماں نے مجھے بدعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک تجھے موت نہ دے جب تک کنجریوں کو موت نہ دیکھ لیں میں نے اس کنجر کا موت دیکھا ہاں تو اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی دعا جو ہے وہ قبول کر دی مسلمانوں خدا کے واسطے ہیں اگر والدین زندہ ہے تو ان سے دعائی لو بدعا کبھی نہ لینا موسیقی